السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین و محترم آئیے ایک سوال ایسا ہے جو کہ ہمارے ماں بہنوں کو بھی ضرور سننی چاہیے اور جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں یا جتنے بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں اور یا بڑی ہماری ماں ہیں وہ بھی ضرور سنیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ جیسے مسئلہ معاشر میں مشہور ہے کہ چالیس دن کے بعد چالیس دن کے اندر اگر ناخن اور بغل قبال اور زیرے ناف ناف کی ریچے کا والا اگر آپ نے صفائی نہیں کیا ان کی کٹن نہیں کیا ہے تو چالیس دن کے بعد آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا حقیقت ہے کیا واقعیتاً نماز نہیں ہوتی ہے چالیس دن کے اگر چالیس دن اس ناخن کاٹ کر کے یا بغل کا بال کاٹ کر کے ہوگیا تو کیا نماز قبول نہیں ہوتی ہے کیا مسئلہ ہے کیا شریعت کا حکم آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں انشاءاللہ ہم ساری باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھئے بات سمجھ لیجئے سب سے پہلے کہ دیکھئے ناکھن اور ہماری بہنیں اور جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی رو ضرور دیکھے کہ دیکھئے ناکھن بغل کے بال اور زیر ناف کا جو بال ہے ناف کی نیچے کے بال جو ہے یہ ہفتے میں اس کی کٹین ہونی چاہیے ہفتے میں اس کی سپائی ہونی چاہیے بس اوقات ہماری بہنیں ناکھن کو بڑھا دی رہتی ہے جو کہ بہت گرت کام ہے اور اس میں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے ناکھن ہرگز نہیں بڑھانا چاہیے نہیں تو شیطان اس میں اپنا گھر بنا لے گا تو دیکھئے ناکھن بغل کے بال زیر ناف کا جو بال ہے اس کی کٹین ہفتے میں ہونی چاہیے اگر آپ ہفتے میں نہیں کر باتے تو پندر دن پہ پندر دن پہ بھی اگر نہیں ہو پا رہا تو مہینے میں مہینے میں نہیں ہو پا رہا آپ سے اگر بہت مشکلات یا بہت زیادہ کام ہے بہت ٹنشن ہے تو چالیس دن آتے آتے اس سے پہلے پہلے آپ کو ناکھن بھی کٹ لینا ہے بغل کی بال کی بھی صفائی کر لینی ہے اور اسی طریقے سے ناف کی نیچے کی بھی بال کی بھی صفائی کر لینی ہے اگر چالیس دن کے اندر آپ نہیں کرتے ہیں اور چالیس دن گزر گیا تو چالیس دن جیسی آپ کے پورے ہوگے جیسی گزرہ ایک تالیس دن ویالیس دن تیتالیس دن جیسی ہوں گے آپ گناہ آپ کے اوپر گناہ چڑھتا جائے گا ٹھیک ہے نا آپ کو گناہ ملتا رہے گا اگر چالیس دن کے اندر ان سب کی صفائی آپ نہیں کیے تو آپ ناپاک ہو جاتے ٹھیک ہے نا آپ گندے انسان سمجھے جاتے گھناؤنے شیطان مطلب گندے انسان ہو جاتے ٹھیک ہے نا تو اسی لیے چالی اسلام جو ہے تمہیں پاک بھی رہنا اور صاف بھی رہنا ہے اور پاک صاف جو قوم رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تعریف بھی کیا ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے تو چالیس دن کے اندر اندر آپ کے کیا ہونی چاہیے بغل کے بال یہ ساری چیزیں کے صفح ہونی چاہیے اگر چالیس دن گزر جانے پر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں جب تک آپ نہیں کٹیں گے آپ کو گناہ ملتا رہے گا ایک بات تو یہ گناہ تو ملتا رہے گا دوسری بات یہ کہ اگر ناخون اور ناخون بال اور ذریع ناف کا جو بال ہیں اگر اس کو کٹے ہوئے آپ کو چالیس دن گزر چکا ہے چالیس دن گزر چکا ہے تو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ ملتا رہے گا اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر چالیس دن گزر گئے ناخون کٹے بال کساف کی ہوئے اس کے بعد اگر آپ کوئی نماز ادا کر رہے ہیں چالیس دن ہو گیا ہے اس کے بعد اگر اس درمیان میں کوئی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس نماز کا سواہ کو پورا سواہ نہیں ملے گا بلکہ اس درمیان میں نماز کا پڑھنا مکروح ہے کیا ہے نماز کا پڑھنا جیسے ہمارے معاشر موشور ہیں کہ تمہاری نمازی قبول نہیں ہوگی تمہاری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی مطلب نہیں ہے تو دیکھ لیجئے نماز تو ہو جاتی ہے فریضہ تو ادا ہو جاتی ہے ہماری اوپر جو فرض ہوتا ہے وہ تو ساقیت ہو جاتی ہے فریضہ ادا ہو جاتی ہے لیکن 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 وہ نماز مکروح ہوتی ہے وہ نماز کا سواہ پورے طور پر کلی طور پر نہیں دی جاتی ہے صرف ہمارے ذمہ سے فرض ساقیت ہو جاتا ہے اس کے بارے پوچھ گاچ نہیں ہوگی لیکن اس نماز اس ایسی حالت میں نماز کا پڑھنا مکروح ہے تو مکمل طور پر آپ بات سمجھ لیجئے کہ زیر ناف بغل قبال اور ناخن کی صفائی ہفتے میں یا پندرہ دن پر یا مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے اگر نہیں چالیس دن گزر جانے پر آپ کو گناہ بھی ملتا رہے گا اور چالیس دن گزر گیا ہے تو اس درمیان میں آپ جو بھی نماز ادا کر رہے ہیں یہ نماز آپ کے لئے مکروح ہوں گے کیا ہو جائیں گے مکروح فوقع کرام نے یہ مسئلہ بتائی ہے تو میں نے کوشش کی کہ یہ مسئلہ جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ضرور شوربر ہے ہماری ماں بہنیں بھی بساوقت ناخن کو بڑھاتی ہے اور بساوقت بال کو صفائی بال کی صفائی نہیں کرتی ہے جو کہ شیطان یا جنات یا اس کے اوپر قامض ہو جاتے ہیں یا اسی طرح سے جو بھی ہمارے نوجوان بھائی ہیں جس پر جنات یا کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے تو وہی نپاک انسان جو رہنا شروع کر دیتا تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو جتنے بھی ہماری ماں بہنیں ہیں آپ بھی پاکی کا اور صفائی کا ضرور خیال لکھیں اور جتنے بھی ہماری نوجوان بھائی ہیں یا جتنے بھی بزرگ ہیں سب ہی حضرات پاک صاف بھی رہیں یعنی باطنی بھی پاک ہونے چاہیے اور ظاہران بھی پاک صاف ہمیں رہنا چاہیے اور ظاہران بھی ہمارے کپڑا اچھے ہونے چاہیے اور پگڑی ہونے چاہیے اچھے یعنی ہم خوبصورت ہونے چاہیے اللہ تعالی نے لباس کو پیدا کیا اسی طریقے سے لباس پہننا چاہیے صاف ستری لباس پہننا چاہیے اس سے ہماری زینت کا ادھار ہوتا ہے تو کوشش کریں پاک صاف رہنے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ